لال گنج تحصیل کی شتر میں بس ہی کے اندر موجود ہیں اور جیسے کہ ہمارا یہاں سے گزر ہو رہا تھا ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت اچھا کاری ایک ہو رہا تھا تو ہمارے ساتھ میں یہاں پر گاؤں کے کچھ لوگ بھی ہیں اور ڈیویزن کے جو ادھکاری ہیں سرفراز صاحب وہ بھی موجود ہیں ڈیویزن کے اچھا ہے اور ہمارے ساتھ میں اس گاؤں کے پردھان ہے سالہین صاحب تو ہم ان سے بات کریں گے سالہین صاحب یہ جو وائر کا یہ جو کام ہو رہا ہے تو یہ کس چیز کا وائر ہے یہ یہ بجلی بطی کا کنیکشن بطی پنکھے کا کنیکشن کے گاؤں میں جو سپلائی جاتی ہے کوئی کامرتیل نہیں ہے بجلی بطی کا جو کنیکشن گھر والا جی جی وہ کنیکشن کافی یہ کافی دنوں سے تار جر جر ہو چکا تھا کافی خراب ہو چکا تھا جس میں اس میں کچھ تار پہلے کے لگے ہوئے تھے جو لوہے کے تھے جس سے بولٹیج کافی ڈاؤن جاتا تھا اور جس سے بہت ساری کمیت بھی کرے وہ بھی تار بار بار شارکیٹ ہو کر کے ہر چوتھے پچھے دس دن پہ تار بار بار گر جاتا تھا تو پھر اس کو جے ہی کے مدیم سے درخواست دے کر کے پھر یمپی سے ہمارے جو چھتر کے یمپی ماننی سنگتہ آزاد ماننی ہمارے بیدائیک پپو آزاد ہنی مردان آزاد لوگوں سے کہا گیا پھر ملپ کے درخواست دی گئی بیجنس پلان میں یہ آیا تو ایک یہ چھمتہ بریدی میں یہ ٹرانسفارمر 63 کا ٹرانسفارمر جو لگا ہوا ہے یہ کافی اور لوڈ کی وجہ تھے بار بار یہ بھی جلتا تھا تو اس کو 63 سے 100 کے بھی ملپ کی بیجنس پلان میں اس کو چھمتہ بریدی کرائی گئی اور یہ تقریباً دس پول کے تار کو ملپ پورا جو جر جر تھا تار کہاں سے کہاں تک یہ جائے گا یہ تقریباً یہ دس پول کے تار ہیں جی تو یہ جو جھاڑ یہ جو ساپ ہو رہے ہیں وہاں دکھائیے گا جو جھاڑ جو ساپ کروا رہے ہیں جی تو یہ کیا تار کے اوپرا تار کو ڈشٹرپ کر رہی ہے تار کو ڈشٹرپ کر رہی ہے کبھی جیسے ہوا چلتی ہے تو اس میں شارٹ شارکٹ ہونے کے چانس ہے اس لئے تار چینج ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کہ اس کو ساپ کر کے آنے مل آنے والے وقت میں کوئی دکھت محسوس جہاں جہاں بھی اس کو ساپ کیا جائے گا اگر آپ کا لکش اور کیا ہے آپ کے بارے میں بہت سنا گیا کہ آپ نے اپنے گاؤں کے اندر انترلوکن کا ہے راستے کا ہے باقی اور بھی بہت سے کار کیے ہیں جی میرا لکش یہ کہ میں اپنے گاؤں کو سوچ بھارت کمیشن سے اور ساری جو پرکریہ ایک جیسے نگر پالی کا نگر پنچائد کے جو جو چیز ہوتی ہے میں وہ چیز اپنے گاؤں میں لاغو کرنا چاہتا ہوں اپنے گاؤں میں وہ چیز مہیا کرانا چاہتا ہوں اپنی عوام کو اپنے اپنے گاؤں آسیوں کے لیے وہ چیز میں مہیا کرانا چاہتا ہوں جو 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 بھی سوڑا آرہی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری سوڑا کا لاپ گاؤں کو ملے جی پورا پورا لاپ ملے جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤں یہاں بسائیں کے گاؤں کے کچھ لوگ بھی ہیں ہم سے ان سے بھی کچھ سوال کریں گے تو جیسے بھائی صاحب کیا آپ فردان جی کے کار سے خوش رہے ہیں بہت خوش رہے ہیں بہت خوش رہے ہیں بہت کیا اب یہ ہمارے چاہ 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 پردان جی نے گاؤں میں بکاس کیا ہے بھائی صاحب جیسے بھول جی ہاں کیا ہے ہی کیے تو جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بسائیں کے اندر اس وقت موجود تھے اور ہمارے ساتھ میں موجود تھے سالہین پردان کی جیسے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک لکس چلایا تھا کہ گاؤں کے پردانوں کے اوپر کی کس طریقے سے وہ سرکار کی سمپتھی کا در اپیوگ کرتے ہیں لیکن وہیں پر یہ دیکھا گیا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اس گاؤں کے لوگوں نے ان کی بڑی تاریف کی تھی اس پردان جی کی سالہین پردان کی کے اور حقیقت میں انہوں نے اپنے گاؤں میں وکاس کروایا اور آج پھر یہ دیکھئے کہ یہ شاید میرے خیال سے اس اعتراف کے کسی گاؤں میں نہیں ہوا ہوگا جس کی شروعات انہوں نے کرائی ہے کہ پورانے جو تار ہے ان تاروں کی بدلی جی 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 یہ میرے ہاں جتنے ٹرانسفارمر تھے میرے تیرسٹھ تھے سو سو سے ڈھائی سو ڈھائی سو کرانے کے بعد جتنے گاؤں کے تار تھے جو بھی میرے پورے گاؤں میں جتنے بھی تار تھے اگلی سال میں نے چار چار ٹرانسفارمر کے تار چنجھ کروا دیئے تھے صرف یہ بچا ہوا تھا صرف یہ ایک بچا ہوا تھا ملے بھی ہے تین سال کے اندر میرے پورے گاؤں کے جب سے میرے ہاں جو بجلی کا connection آیا تھا وہ 1971 میں آیا تھا 1971 کے بعد جتنے تار لگے ہوئے تھے سب ہم نے یہ دو سال کے اندر میں سارے تار چنجھ کروا دیئے تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا پردھان جی نے کہا تو ہمارے چینل کا لکش یہی تھا کہ کیونکہ شہروں کے اندر تو ترقی ہے لیکن اصل ترقی جو ہے وہ شروع جو ہے وہ گاؤں ہی استر پر اگر ہوگی تو دیش خود بخود ترقی کرے گا تو ہماری منشا یہ کہ جیسے یہ سالہین پردھان ہے جنہوں نے اپنے گاؤں کا ایک بیڑا اٹھایا اور بہت ہی اچھے طریقے سے گاؤں کو اپنی انتی کی طرف لے کے جا رہے ہیں گاؤں کا ہر وہ کار کر رہے ہیں جس کا پیسہ سرکاری خزانے سے آتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار اور بھی پردھانوں کے اوپر جانچ بٹھائے جیسے یوگی جی نے کہا تھا کہ پردھانوں کی سمپتی کی جانچ ہوگی تو صحیح معنی میں پردھانوں کی سمپتی کی جانچ ہو تاکہ ایسے بھرشت پردھان جو سرکار سے پیسہ تو لیتے ہیں لیکن گاؤں کے وکاس کا نہیں سوچتے نہ ہی گاؤں کے لوگوں کا سوچتے ہیں تو ایسے لوگوں پر کاروائی ہو کیامرامین عبدالرحیم کے شات میں جابر شیخ جائحن ساتھوں